السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام عظمت صحابہ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کی گئی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات ان کے مراتب ان کی حیثیتوں کو خود قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے کتاب السنت کے اندر صحابہ کے درجات ہیں مراتب ہیں اس میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سابقین اولین کا ذکر کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سقت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اول اول لبیق کہا ان کی ایک حیثیت ہے ان کا ایک مقام ہے کہ ایک نازک گھڑی جب اسلام کو اللہ کے دین کو ضرورت تھی اللہ کے دین کے لیے افراد کو کھڑا ہونے کی ضرورت تھی اسلام کی اشاعت اس کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی تو اس وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجنبیت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کو لے کر کے کھڑے ہوئے تو اسلام کے تعلق سے کفار کی جو مخالفتیں تھی ایسے وقت میں ایمان لانا ایسے وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینا ایسے وقت میں اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنا آپ کی دعوت کو لے کر کے دوسروں تک جانا پہنچانا یہ بڑا مشکل منحلہ تھا یہ کہنا آسان ہے لیکن ایسے حالات میں کفار مکہ نے اس دور میں جس طرح سے صحابہ اکرام کے ساتھ عذیتوں کا ظلم و زیادتی کا برطاؤں کیا ہے وہ صیرت کی روشنی میں ہم اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ایسے حالات میں جن صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا سابقین اولین ان کا مخام ان کا مرتبہ ان کی فضیلت ان کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نکل کیا ہے جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم و رضو انہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ سابقون اولون یہ وہ لوگ جو انصار و مہاجرین میں سے اللہ کے دین قبول کرنے میں سبقت کرنے والے لوگ اور والذین اتبعوہم بحسان اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی تابداری کی ان کے نقش قدم کو اپنایا رضی اللہ عنہم و رضو انہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی بھیئے اس حیثیت سے آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان سے رضا مندی کا سرٹیفکٹ دیا ہے کہ یہ صحابے کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن لوگوں نے ان صحابہ کی تابداری کی تو یقیناً اللہ رب العزت نے ان سے رضا مندی کا اعلان کیا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور جنت کہ صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو اس نے نہیں سمجھا اگر ایسے اعلان اور ایسی سرٹیفکٹ کے باوجود بھی ایک انسان اپنے دل میں صحابہ کے معاملے میں قدورت اور نفرت رکھے ان پر تبروازی کرے ان پر تانو تشنی کرے یقیناً گویا یا تو اسے اللہ رب العزت کے اس اعلان پر یقین نہیں ہے اس بشارت پر جو ہے اسے یقین نہیں ہے کہ جو صحابہ کے وارے میں اللہ رب العزت نے انعید کیا ہے تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سابقین اولین کو ایک مقام دیا ہے سابقین اولین ہیں کون لوگ اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ملتے ہیں کچھ لوگوں نے جو ہے سابقین اولین اس دور تک کے مسلمانوں کو صحابہ کو شمار کیا ہے کہ جو ہے جیسے امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار من ادرکا بیعت الرزوان جس نے بیعت رزوان سن چھے ہجری میں جو ہوئی ہے سلحہ دیبیہ کے سال تک جو لوگ امان لائے وہاں تک کے صحابہ کو انہوں نے سابقین اولین میں شمار کیا ہے ایسے ہی وقال ابو موسی العشری سعید بن المسیب محمد بن سیرین اور اسی طرح سے حسن بسری اور امام قطادہ رحمہ ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللذین صلو الی القبلتین معا رسول اللہ کی تحویل قبلہ تک تحویل قبلہ جب بیعت المقدس کی طرف اللہ کے نبی سلیم جو ہے پہلے آپ موہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو جب وہ قبلہ تحویل ہوا اس وقت تک جو لوگ ایمان لائے وہ سابقین اولین کہلاتے ہیں تو بیرحال علماء کی رائے ہیں اور اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمعین کا یہ گروہ اس کا ایک مرتبہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا فَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ السَّابِقِينَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَاتٍ مِنْ غَيْرِ اِسْتَرَاتِ احسان امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سابقین اولین سے بغیر احسان کی شرط لگائے ان سے رضا مندی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمائی ہے وَلَمْ يَرْدَ عَنِ تَابَعِينَ إِلَّا عَنْ يَتَّبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ لیکن تابعین کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ احسان کے ساتھ صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلنے والے اگر یہ اپنے عقیدے میں اپنے منحج میں اپنے عمل میں صحابہ کرام کی تابع داری کرنے والے نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مستحق اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا جو اعلان ہے یہ اس کے احقدار نہیں بن سکتے اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی تابع داری کرنے والے اور ان سابقین اولین کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ احسان کی جو ہے شرط نہیں لگائی ہے تو ایمام نتیمیار رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے ایسے ہی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سابقین اولین جو صحابہ کرام کا ایک گروہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اس کی منقبت اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے اور ہمیں ایسے ہی ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اسی حیثیت سے سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ